اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ سیوٹیو چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے کوئی ریسپی نہیں لے کر آئی بلکہ یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا نیو کچن سیٹ جو کہ میں نیو لے کر آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کچن نان سٹیک سیٹ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تاکہ یہ سالہ سال چلے کافی سارے لوگ کہتے ہیں یہ خراب ہو جاتا ہے یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا کچھ ٹیکنیکس ہیں کچھ ٹپس اور ٹریکس ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو کچن سیٹ ہے وہ سالہ سال چلے گا کچن سیٹ کے سائز پہ آپ نے گھوڑ کرنا ہے باقی ساری چیزوں کو آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے جانا بلکل بھی کئی نہیں ہے چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے اب انہیں اپنی زبردستی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کے سامنے اس سیٹ کی اوپننگ کرتی ہوں آپ کو سب سے پہلے میں اس کے پیسز دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 21 پیسز کا یہ جمبو سائز میں ہمارے پاس ڈومیسٹک کا سیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماربل کوٹنگ میں ہے ٹھیک ہے اس کا جو سب سے بڑا کوکنگ پوٹ ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہے اس سے جو چھوٹا ہے وہ 26 سینٹی میٹر ہے جو تیسرے نمبر والا ہے وہ 22 سینٹی میٹر ہے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے فرائی بین کی جس میں ہمارے پاس 26 سینٹی میٹر ہے فرائی بین کا سائز یہ سوس پین ہے 18 سینٹی میٹر ہے توا جو ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہے ووک جو ہے 32 سینٹی میٹر ہے کچن ٹولز جو ہے وہ 6 ہیں گلوز جو ہیں وہ 2 ہیں اب میں یہاں پر اس سیٹ کی اوپننگ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی یہاں پر سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ 2 ہمارے پاس گلوز ہیں ایک یہ دیکھیں سب سے پہلے جی فرسٹ بوکس ہم اپن کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے فرائی پین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اس کا سائز ہے اور آپ اس کی کوٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ماربل کوٹنگ ہے یہ بہت جلدی نہیں خراب ہوتی اس کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ ٹپس اینٹرکس کو فالو کریں گے تو یہ کوٹنگ جو ہے یہ بالکل بھی نہیں خراب ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا سائز ہے اس پین کا یہاں پہ سیکنڈ والا بوکس اب ہم اوپن کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جی یہ لیں جی سیکنڈ والے بوکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کڑاہی کا سائز کتنا بڑا ہے ہینڈل چیک کریں آپ لوگ ماشاءاللہ اس کے کتنے ٹائٹلی بنے ہوئے ہیں یہ ہے جی ہمارا کڑاہی کا سائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے اور کلر بھی میں نے یہاں پہ ڈی سینڈ سا چوز کیا تھا میں نے کہا مجھے یہی کلر چاہیے جی اس کے اوپر اس کا ڈھکن ہے زبردست یہ دیکھئے یہ لیں جی یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ بہت کائٹلی بن دوتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا سائز ہے کڑاہی کا یہ جمبو سائز میں میں نے سیکٹ لیا تھا اپنا میں نے کہا مجھے یہی چاہیے تھرڈ والے پیس کیا باری آجاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا کچھ ہے اس کو بھی اپن کرتے ہیں یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھئے توے کا سائز اس پہ آپ لوگ ایزی لی ٹکیاں وغیرہ فرائی کر سکتے ہیں انڈا وغیرہ فرائی کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں چپکتا اس کے اوپر ایزی لی جو ہے وہ انڈا ہم فرائی کر سکتے ہیں توے کا سائز آپ لوگ چیک کر لیں ماشاءاللہ زبردست اور کوٹنگ آپ چیک کریے کتنی زبردست ہے اس کے اوپر ہینڈلز بھی آپ لوگ دیکھئے کتنے ٹائٹ ہیں ایزی لی یہ بلکل بھی نہیں جلیں گے آپ ہم یہاں پر لاسٹ والا پیس اوپن کر لیتے ہیں اس میں سارے پورٹس ہیں یہ جی یہاں پر سب سے پہلے آ جاتا ہے ساؤس پین آئیے ہمارے پاس آپ دیکھئے اس کا بھی سائز اوپن کرتی ہوں یہ لیں جی ساؤس پین کا بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سائز چیک کریں یہ دیکھئے یہ ہینڈلز بھی آپ اس کے چیک کریں اور یہ جی یہاں پر اس کا ڈھکن ہے یہ دیکھئے یہ بھی ٹائٹ لی بند ہو جاتا ہے یہ ہمارا ساؤس پین ہے آپ دیکھئے اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر والا پورٹ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھئے اس کو بھی اوپن کرتی ہوں میں یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا بھی سائز ہے یہ ابھی تیسرے نمبر والا ہے ایزی لی آپ لوگ ڈیڑھ سے دو کلو گوشت اس میں ایزی لی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے جی اس کا ڈھکن یہ تھوڑا سا ٹائٹ لی بند ہوتا ہے بڑی زبردست یہ بات ہے یہ دیکھئے آپ لوگ اس کے ہینڈل بھی چیک کریں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہیں ڈھکن ماشاءاللہ اتنے ٹائٹ ہے یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں نیچے گر رہا یہ دیکھئے اتنے ٹائٹ ہے اس کے ڈھکن وغیرہ جو ہیں یہ لیں جی سیکنڈ والے پاڈ کی باری آ جاتی ہے اس کو بھی اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی ماشاءاللہ آپ دیکھئے کتنا زبردست اس کا بھی سائز ہے اس سیٹ کا مجھے سائز بہت پسند آیا ہے یہ جمبو سائز میں ہے اور اس میں تقریباً اس والے پاڈ میں تین سے چار کلو گوشت ہم ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کا بھی ڈھکن جو ہے وہ بہت ٹائٹ لی بند ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی نہیں گرتا یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں آپ لوگ جب کوئی چیز کو دم دے تو بڑا ایزی لی اور بڑا مزے کا دم آتا ہے بلکل بھی کہیں سے سٹیم نہیں نکلتی یہ دیکھیں اس کا بھی سائز آپ لوگ چیک کریں سب سے لارج والے پیس کی باری آ جاتی ہے ماشاءاللہ یہ فرسٹ والا پاڈ ہے اس کا آپ سائز سائز جو ہے وہ چیک کریے گا یہ لیں جی ماشاءاللہ چار سے پانچ کلو جو چاول ہیں وہ ایزی لی اس میں بن سکتے ہیں بریانی آپ نے بنانی ہو پلاو وغیرہ بنانا ہو تو ایزی لی آپ لوگ اس میں بنا سکتے ہیں ہاں آپ لوگوں کو ایک بات جو ہے وہ میں یاد کرواتی چلوں کہ آپ لوگوں نے برتن کے اوپر برتن نہیں رکھنا ہے اگر آپ لوگ برتن کے اوپر برتن رکھ دیں گے تو سکریچ وغیرہ پڑ جائیں گے جو کہ بلکل بھی نہیں اچھے لگیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھئے یہ بہت بڑا سائز ہے جمبو سائز ہے یہ بھی اس کا ڈکن آپ دیکھئے گا ٹائٹلی بند ہوگا یہ بھی بہت زبردست یہ دیکھیں ٹائٹلی ڈکن جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں گرے گا بہت بڑا سائز ہے جمبو سائز ہے اگر ہم یہاں پر کچن ٹولز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک سینل لکڑی کے بھی چمچ ہے اس میں اور یہ آپ دیکھیں یہ نانسٹک والے بھی چمچ ہیں یہ آپ لوگ دونوں ہی نانسٹک میں یوز کر سکتے ہیں کوئی سکریچ وغیرہ نہیں پڑیں گے اس کی سب سے خاص بات مجھے جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکڑی کے چمچ موجود ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست یہ سالن مالا ہے زیادہ تار اس میں یہ والے چمچ یوز کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست یہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ کچن سیٹ اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتاؤں گی کوالٹیز بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کا یہ کچن سیٹ سالہ سال کیسے چل سکتا ہے تو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تین ٹپس ہیں ہمارے پاس سب سے پہلی ٹپ یہ کہ آپ نے برتن میں برتن بلکل بھی نہیں رکھنا اگر آپ برتن میں برتن رکھ دیں گے تو سکریچز وغیرہ پڑ جائیں گے جس سے یہ خراب ہو جائے گا دوسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خالی برتن کو چولے پہ بلکل بھی نہیں رکھنا مطلب یہ کہ گیس آن ہویا وہا ہو تو آپ لوگ خالی برتن کو رکھ دیں گے تو جو کوٹنگ ہے وہ اترنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تیسری ٹپ یہ کہ آپ لوگوں نے اس کو گرم گرم کو پانی کے نیچے نہیں دھونے لگ جانا کہ آپ لوگ کہیں کہ فٹا فٹ سے ہم اس کو دھونے لگ جائیں نہیں آپ نے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہو لینے دینا ہے پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے اگر اس کی یہاں پر پرائز کی بات کی جائے تو یہ ہمیں یہاں پر ملا تھا تقریبا نو ہزار کا جو کہ بلکل ریزنیبل پرائز ہے جمبو سائز ہے اور یہ بہت ہمیں ریزنیبل مل گیا تھا یہ اگر آپ لوگوں نے بھی خریدنا ہو تو آپ لوگ کمپنی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈومیسٹک کا ہے اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں کافی اچھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور اگر خریدنا چاہے تو ضرور خریدیے گا یہ مجھے جہیز میں ملا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو نکالا میں نے کہا کیوں نہ اس کو یوز کیا جائے بیسکلی یہ میرے مائکے میں یہی والا سیٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا تھا تو اس کا کافی اچھا فیڈ بیک مجھے ملا تو اگر آپ لوگ بھی اسے پرچیز کرنا چاہے تو ضرور کریے گا بہت زبردست ہے ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال رکھنا ہے دماؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہنستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس انفرمیٹی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ فیز تینکس فور ووچنگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا